یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا جو سحر ہوا تھا وہ سحر جزئی تھا اور آیتِ کریمہ ان تتبعون الا غجل مسحورا اس میں جس سحر کا تذکرہ ہے وہ سحر کلی ہے سحر کلی اور سحر جزئی میں فرق یہ ہے کہ سحر کلی میں آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اول فول بکتا رہتا ہے اسی طریقے سے اس کی پوری صحت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے لیکن سحر جزئی کے اندر ایسا نہیں ہوتا سحر جزئی ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے جس کا علاج بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے آپ پر جو سحر ہوا تھا وہ سحر جزئی تھا اس کا ثبوت خود اسی حدیث میں موجود ہے جس کو میں نے پورا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس حدیث میں لفظ مطبوب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر سحر جزئی ہوا تھا اس لیے کہ یہ لفظ مطبوب درحقیقت لفظ مصحور کی جگہ پر لائے گیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مصحور کی تفسیر لفظ مطبوب سے کی ہے اور طبع کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماری جس کا علاج آسانی سے ہو سکے یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ کیا سحر کا اثر ہوتا ہے اور اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سے روشنی ڈال دوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ سحر النبی کی حدیث کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں اور کتاب الطب ہی کے اندر ایک اور روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ روایت دیکھ لیں بان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو قدیم رجلان من المشرق فخطب فعجیب الناس لبیانہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او ان بعض البیان سحرن رواح البخاری فی کتاب الطب حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب الطب ملائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مشرق سے آئے مدینہ میں انہوں نے خطاب کیا ان کا خطاب سن کر کے ان کی تقریر سن کر کے لوگ بہت زیادہ متعجب ہوئے فعجیب الناس لبیانہما ان دونوں کی تقریر سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا لوگ حیرت میں پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من البیان لسحرا بعض تقریریں جادو ہوا کرتی ہیں بعض بیان جادو کیسی قیفیت رکھتے ہیں جادو جیسا اثر ڈالتے ہیں اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ سحر کا اثر ہوتا ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے انہ من البیان لسحرا جادو کا اثر مسلم ہے اور دوسری بات جو یہ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض سحر جو ہوتے ہیں وہ جزئی ہوتے ہیں اس سے آدمی کی صحت متاثر نہیں ہوتی اس سے آدمی کی عقل متاثر نہیں ہوتی جیسے ان دونوں آدمیوں کا بیان اگرچہ جادوی تھا مگر اس کا اثر صرف لوگوں کی طبیعت کے اوپر اتنا پڑا کی بس انہیں حیرت ہوئی اور انہیں بس تاجو ہوا تو سحر جزی کا ثبوت خود اس حدیث کے اندر مل گیا جو کتاب التب کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقہ الامت رئیس الفقہ والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث سحر کو کتاب التب میں لا کر کے ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے کہ سحر ایک بیماری ہے اور جب یہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور بیماری کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے دعا موزتین بتائی گئی اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تجویز فرمائی دعا کیا ہے حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب التب کے اندر ہی لا رہے ہیں روایت اس طرح ہے وعن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں يقول من تصبح سبا تمرات عجوة لم يزرہ ذالک اليوم السم ولا سحر رواح البخاری بھی کتاب التب حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کوئی آدمی سبا کو سات عجوہ خجورے کھا لے تو اس کے اوپر اس دن جس سبا کو اس نے یہ سات عجوہ خجورے کھائی ہے نہیں اور دنیاوی علاج سات عجوہ خجورے سبو کے وقت کھانا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوئیں آپ بخار میں مبتلا ہوئے آپ کو چوٹ پہنچی بہت ساری بیماریاں آپ کو لاحق ہوئیں تو اگر سہر ایک بیماری ہے تو اگر یہ لاحق ہو گئی تو پھر اس پر اعتراض کی گنجائش کیا ہے جبکہ اس کی دوا بھی ہے دنیاوی اور شرعی دوا یعنی دوا بھی موجود ہے سہر کا اثر کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی دماغ کے اوپر ہوتا ہے کبھی نفس کے اوپر ہوتا ہے کبھی دل کے اوپر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادو گھروں نے جادو کے کرتب پیش کیے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ کی قیفیت کا ذکر فرمایا ہے یخیلو علیہ من سہرہم انہا تسا حضرت موسیٰ کو یہ خیال بند گیا ان کے ذہن میں ایسا خیال بند گیا کہ جیسے جادو گھروں کی چھوڑی ہوئی رسیاں ساب بن کر کے دوڑ رہی ہیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ جادو کا اثر ایک تو دماغ کے اوپر پڑتا ہے دوسرے جادو کا اثر برحق نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشیاد فرمایا فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَ مُوسَى موسیٰ اپنے نفس میں جادو گھروں کے کرتب کو دیکھ کر گڑھر گئے تو نفس پر بھی جادو کا اثر پڑتا ہے اور پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاروت ماروت سے جادو جو لوگ سیکھتے تھے جادو کو ایک جگہ استعمال کرنے کا ذکر آیا کہ یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے جادو کے ذریعے یہ فرقون بھی بین الماری وزوجی بھی کا مطلب ہے بسہر یہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے گویا اس کا اثر دل کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ بیوی کا دل شوہر سے متنفر ہو جائے شوہر کا دل بیوی سے متنفر ہو جائے یہ تنفر کہاں پیدا ہوتا ہے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر قلب کے اوپر بھی پڑتا ہے دماغ کے اوپر جادو کا اثر نفس کے اوپر جادو کا اثر قلب کے اوپر جادو کا اثر اور صحت کے اوپر جادو کا اثر کہ آدمی کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے موسیقی